عزیز ناظرین السلام علیکم سلطان علاؤدین تکش کے بعد سلطان علاؤدین محمد خوارزم شاہ کا دور خلافت آتا ہے علاؤدین محمد خوارزم شاہ سلطان تکش کی ناگہانی موت کے باوجود بلند حمد شہزاد قطب الدین محمد نے ترشیز کا محاصرہ جاری رکھا آخرکار اہل شہر صلح پر مجبور ہو گئے صلح کا معاہدہ تائے پا گیا قطب الدین محمد نے محاصرہ اٹھا لیا بسورت پایا تخت روانہ ہوا اور اورگنچ پہنچ کر بیس شیوال سن پانچ سو چھانوے ہجری کو قطب الدین محمد اپنے باپ کا لقب اختیار کر کے علاؤدین محمد خوارزم شاہ بن کر تخت خوارزم پر براجمان ہوا چونکہ اس کا اصل نام صرف محمد تھا اس لئے معرخین کبھی اسے محمد خوارزم شاہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں وہ ہر لحاظ سے اپنے باپ کا صحیح جانشین نظر آتا تھا چرہ دلیری جہانگیری اور جہانداری میں وہ اپنے دور کا سکندر تھا عرم واررخین نے اپنی تواریخ میں اس کی شخصیت کا اچھے لفظوں میں ذکر کیا ہے وہ اپنے باپ کی طرح فقہ ہنفی کا پابند مسلک اہل سنت والجماعت کا پیروکار خوش عقیدہ اور دیندار تھا خیرت اور شجاعت کی بھی اس میں کمی نہ تھی لیکن ان تمام ترخوبیوں کے باوجود اس سے چند ایسی سنگین خلطیاں ہوئیں جن کے وبال سے اس کے سارے کارناموں پر پانی پھر گیا اور عالم اسلام مشرق تا مغرب راہ کا ٹھیر بن گیا غوریوں سے ٹکل لینے کے لئے علاہ الدین محمد کے برسرے تقتدار آتے ہی آس پاس کی ریاستوں سے اس نے ناتجربہ کار گمان کر کے خوارزم پر چڑھائی کے منصوبے پننے شروع کر دیئے حاکم اکوانستان غیاس الدین غوری نے سابقہ سلح نامہ کا خیال کرتے ہوئے حملہ کر کے خوارزمی سلطنت کے شہر النساء مروہ اور سرخص پر قبضہ کا لیا اس کے بعد توسر نیشہ پور پر یلگال کر کے انہیں بھی غوری سلطنت میں شامل کر لیا علاہ الدین محمد کو تخت پر قدم رکھتے ہی ایک بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے غوری حکمران کو لکھا میں سمجھتا تھا کہ میرے والد محترم کے ثانیہ وفات کے بعد اگر ترکان خطا خوارزم پر حملہ آور ہوئے تو آپ میری امداد کریں گے لیکن مقام حیرت ہے کہ خود آپ نے مجھ پر یلغار کر دی یہ مردانگی کے خلاف ہے آپ میری ریاست سے افواج واپس بلائیں ورنہ میں ترکان خطا سے مدد لینے پر مجبور ہو جاؤں گا غیاس الدین نے اس مراسلے کا کوئی مصبت جواب نہ دیا اس پر علاودین محمد شمشیر بکفہ ہو کر میدان جنگ میں اتر پڑا اور غوری اور خوارزمی سپاہ میں ایک طویل مارکہ آزمائی کا سلسلہ شروع ہو گیا غوریوں کی قیادت سے غیاس الدین غوری کے ہاتھ میں تھی سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان کی مہات میں مصروف تھے ان کی انتھک جہادی سرگرمیوں کے باعث پشاور سے لے کر دلی تک اور بنگال تک کا علاقہ اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا تھا سلطان شہاب الدین ہندوستان سے فاتحانہ واپسی ہوئی تو غوریوں کو مزید تقویت حاصل ہوئی اور ان لڑائیوں میں مزید شدت آگئی اسی اصنا میں غیاس الدین غوری کی وفات ہو گئی اب سلطان شہاب الدین کو بزاعت خود ہوا سے اقتدار کی ان جنگوں کی قیادت کرنا پڑی جو امت مسلمہ کے لئے سراسر سبب خسران تھی ایک فیصلہ کون مقابلے کے لئے جنگی ہاتھیوں پر مشتمل لشکر جرار لے کر سلطان شہاب الدین خوارزم کے پایا تخت پر حملہ آور ہوئے خوارزمی فوج نے خود شہر بند ہو کر آقب سے دریائے جیموں کی اس نہر کا بند کار دیا جس کے کنارے غوری افواج خیمہ زن تھی غوری افواج کے پڑاؤ کا میدان ایک بڑی چھیل میں تبدیل ہو گیا اور غوری افواج کو اسے نکلنے ہی میں چالیس دن سرف ہو گئے اس غیر متوقع صورت حال کے بعد سلطان شہاب الدین اپنی افواج کو لے کر واپس گھو گئے راستے میں خوارزمی افواج کے چھاپا مار دستوں اور ترکان خطا کے جیرہ دستیوں نے اس کی بہت کم فوج زندہ سلامت واپس پتن پھیجنے دیا شیوال سن 601 حجری میں سلطان شہاب الدین پھر ہندوستان کی مہم پر نکلے اس دوران وہ دریائے جہلم کے کنارے آرام کر رہے تھے کہ ایک فیدائی کے خنجر نے انہیں لیلہ شہادت سے ہم کنار کر دیا ابن عصیر کے بقول ان کی تاریخ شہادت یکم شعبان سن 602 حجری تھی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت غور کی نوخیز سلطنت کے خاتمے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی سن 605 حجری میں علاودین محمد نے غوریوں کا سب سے مضبوط کر حرات فتح کر لیا اور اسی سال غوری خاندان کے آخری حکمران غیاس الدین محمد کو قتل کر گئے غور اور فیروز کوہ پر بھی قبضہ کر لیا اس طرح خوارزی میں سلطنت کی جنوبی مشرقی حدود مجودہ افمانستان کی جنوبی سردوسے متجاوز ہو کر دریائے سندھ کے کنارے تک پھیل گئیں اور عظیم غوری سلطنت کے ورسائے پنجاب کی حدود میں سمٹنے پر مجبور ہو گئے ترکان خطا سے مارکے کے دوران غوری خاندان کے خلاف دس سال کی مسلسل جنگ ہوئی جس سے جنگ سے فارغ ہو کر محمد خوارزیم شاہ نے اپنے باپ سلطان تکش کی اس محمد کو بایہ تکمیل تک پہنچانے کا عظم کیا جو اس نے ترکان خطا کے خلاف شروع کی تھی غوریوں سے نبرد آزمائی کی زمانے میں محمد خوارزیم شاہ ترکان خطا سے صلح کر کے ان کو خراج ادا کرتا رہا یہ ایک سیاسی چال تھی اب فیصلہ کن ٹکڑاؤ کا وقت آ چکا تھا علاؤدین محمد نے افواج مرتب کر کے مشرق کی طرف بخارہ کا روح کیا جہاں کی مسلم اکثریت ترکان خطا کے ظلم و ستم سے ملبلا رہی تھی اہل شہر نے سلطان علاؤدین محمد خوارزیم شاہ کی آمد کو نعمت خداوندی چان کر اظہار اداعات کیا اور شہر بغیر مزہمت کے فتح ہو گیا اس کے بعد خوارزیمی افواج سمرکند کی طرف روانہ ہو گئی یہاں ترکان خطا کی طرف سے مقرر کردہ کٹ پتلی مسلمان حاکم عثمان خان نے جو خان خانہ کہلاتا تھا بلا روک ٹوک شہر خوارزیم شاہ کے حوالے کر دیا شاندار فتح ترکان خطا سلطان کی ان فتوحات سے نہائیت برافتہ ہوئے مورخ ابن خلدون کے بیان کے مطابق اس وقت ان کا بادشاہ نکوت ایز نامی ایک جنگو جو بڑھا تھا جس کی عمر سو سال سے زائد تھی نہائیت شجاہ آئیار اور تجربہ کار انسان تھا ہر جنگ میں فتح یاب ہوتا آیا تھا سلطان سنجر سلجوک اور سلطان شہاب الدین اوری جیسے بازمت فاتحین بھی اس سے شکست کھا چکے تھے وہ اپنا ٹڑی دل لشکر لے کر از خود خوارزیمی افواج پر حملے کے لئے بڑھا علاودین محمد نے بھی دریائے جیہوں عبور کر کے پیش قدمی کی ربیع الاول سن 606 میں ہجری میں دونوں لشکر ایک سہرا میں آمنے سامنے ہوئے یہ جمعہ کا دن تھا سلطان علاودین نے حکم دیا کہ تیر انداز اور شمشیر زن اس وقت تک حرکت میں آئے جب تک مساجد میں خطبوں کے دوران خطیب اللہ منصور جیوش المسلمین نہ کہہ دے جو ہی یہ وقت آیا سلطان علاودین کے اشارے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا نصرت خداوندی سلطان علاودین کے ساتھ تھی گھمسان کی لڑائی کے بعد ترکان خطا کے قدم اکھڑ گئے ان کی بے شمار فوج تہر تیب ہو گئی خود شاہ تاتین کر تراز زخمی ہو کر گر پڑا ایک مجاہد جو اسے جانتا نہ تھا بجلی کی تعلب کا اور اس کا سر انانے اڑانے کے لئے تلوار سون چکا تھا کہ قریب کھڑا خطائی باندی نے چلا کر کہا اسے قتل مت کرو یہ ہمارا بادشاہ ہے سپاہی اسے گریفتار کر کے سلطان علاودین محمد کے پاس لے گیا جس نے اسے گریفتار شدگان کے ساتھ خوارزم کے قید خانے بھیج دیا یہ ایک بے مثال فتح تھی جس نے ترکان خطا کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی سلطان خوارزم میں فتح یابی کا جشن منایا گیا درباری منشیوں نے ملک بھر میں نشر کرنے کے لئے فتح نام تحریر کیے اور ان میں علاودین محمد خوارزم شاہ کو سکندر ثانی کا لقب سے یاد کیا سلطان کو معلوم ہوا تو کہا سکندر کے دور حکومت کی بنسب سلطان سنجر کا زمانہ زیادہ سوی طویل تھا بہتر ہوگا کہ نیک فالی کے طور پر اس کے ساتھ سنجر کا لقب بھی بڑھا لیا جائے اس دن سے عمرہ سلطنت علاودین محمد کو سنجر ثانی اور سکندر ثانی کے الغابات سے یاد کرنے لگے فخر الملک نظام الدین فرید جامی اور زیادہ دین فارسی نے فتح کے جشن میں یادگار قصیدے پڑھ کر سنائے خرشید دار تیغ و تس مشرق سواب آمد بدید و ملک خطا راز و زال طبقات ناصری میں متعدد راویوں کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے خطائی بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور خوارزم شاہ اسے عزت و احترام سے اپنے پاس بٹھاتا تھا پنتالیس بڑی جنگیں لڑ چکا تھا خوارزم شاہ اس دن سے ان مارکوں کی داستانی بڑی دلجسپی سے سنتا تھا ایک بار اس نے پوچھا تم نے اتنے مارکوں میں شرکت کی اور اتنے بادشاہوں کو شکست دی ان میں سب سے دلیر اور مضبوط کسے پایا تو اس بادشاہ نے جواب دیا شہاب الدین غوری سے زیادہ بہمت دلیر اور مضبوط میں نے کسی کو نہیں پایا اگر اس کا لشکر تازہ دم ہوتا تو میں اسے کبھی شکست نہ دے سکتا مگر اس کا لشکر کلیل اور کھوڑے تھکے ماندہ تھے جس کے باعث میں جیت گیا جب ترکان خطا کے خلاف کامیابی کا جشن منایا جا رہا تھا اہل خوارزم نے سید مرتضی بن صدر الدین کو جو شاخ دیا تھا کہ ایک بزرگ تھے دیکھا کہ وہ زارو قطار رو رہے ہیں دیکھنے والے بڑے حیران ہوئے کہ خوشی و مسررت کے اس موقع پر یہ آنسوں کیسے چنانچہ سید صاحب سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہماری سلامتی کے لیے ترکان خطا کا وجود ضروری ہے یہ سخت جان قوم ہمارے اور منگولیہ کے جنگلیوں کے درمیان ایک آہنی دیوار کی طرح حائل رہی ہے اس دیوار کے ٹوٹ جانے کے بعد منگولیہ کے درندوں کا توفان ان قریب ہم پر امڈ آئے گا اور ہر شے کو بہا کر لے جائے گا اہل خوارزم نے اس وقت سید صاحب کے اس ارشاد کو کوئی اہمیت نہ دی کیونکہ منگولیہ کے وحشیوں کے متعلق ان کی معلومات برائے نام تھی اس دیوار کے یہ قول حرف پہ حرف درست نکلا علاؤدین محمد پھر دشمن کی قید میں آ گیا قصہ یہ ہوا کہ ترکان خطا کے ایک سردار گور خان نے سمرکند پر حملہ کر دیا سلطان علاؤدین محمد اس وقت خود سمرکند میں بوجود تھا اس کی افواج نے موتوڑ جواب دیا مگر خوارزم شاہ کے دوسرے سرداران لشکر جو گور خان سے ساز باز کر چکے تھے جنگ کے فیصلہ کن مراحل میں مدان چھوڑ گئے سلطان کی وفادار فوج کی تعداد اس وقت اتنی نہ تھی کہ وہ جم کر لڑ سکتی اسے پسپا ہونا پڑا بہت سے خوارزمی افسران دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے جب اسلامی لشکر پسپا ہو کر اپنے علاقے میں واپس پہنچا تو فوج نے سلطان کو نہ پایا سب لوگ حواس باختہ ہو گئے سلطنت میں افراد حفری اور انتشار پھیل گیا تمام ملک بے چین ہو گیا کچھ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے تھے کہ سلطان قتل کر دیا گیا ہے دراصل ثانیہ یہ ہوا کہ افسران کے ساتھ خود سلطان بھی گرفتار شدگان میں شامل تھا یہ ایک انتہائی نازک صورتحال تھی جس سے پوری خوارزمی شاہی سلطنت کا شرازہ آنن فانن بکھر سکتا تھا خوش قسمتی سے خوارزم شاعر اس کا ایک بفادار سلار بن شہاب الدین مسعود ایک ایسے خطائی فوجی کی قید میں تھے جو ان دونوں کے مرتبے سے نواقف تھا اس موقع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے خوارزم شاعر مسعود نے ایک عجیم ٹراما رچایا جو دراصل مسعود کے ذرخیز ذہن کی پیداوار تھا امیر مسعود نے سلطان سے کہا مسئلت یہی ہے کہ آپ فی الحال اپنے بادشاہ ہونے کا کسی سے تذکرہ نہ کریں بلکہ خود کو میرا غلام ظاہر کریں خوارزم شاعر نے یہ بات مان لی اور آپ نے اس امیر کی خوب خدمت شروع کر دی شاہ اسے کپڑے پہناتا پانی پلاتا کھانا اس کے سامنے لاکر رکھتا حتیٰ کہ موزے اور جوتے بھی اپنے ہاتھوں سے اسے پہناتا اور اپنے ہاتھوں سے اتارتا غرض ایسی خدمت ہوگی کہ شاہد مسعود کے کسی حقیقی غلام نے بھی نہ کی ہوگی ان کا نگران خطائی سپاہی کئی دن حیرت اور دلچسپی سے یہ منظر دیکھتا رہا آخر ایک دن وہ مسعود سے پوچھ بیٹھا تمہارا ساتھی تمہاری اتنی خدمت کیوں کرتا ہے مسعود بولا کیونکہ یہ میرا غلام ہے خطائی کو احساس ہوا کہ اس کا قیدی کوئی عام آدمی نہیں ہے اس بے چینی سے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو مسعود بولا میں امیر مسعود ہوں فارزم شاہ کا درباری یہ سن کر خطائی اس کی تعظیم کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اگر میری قوم کم میرے ہاں تمہاری مجودگی کا علم ہوتا تو میں تم جیسے معزز آدمی کو ضرور آزاد کر دیتا کچھ دن گزرنے پر مسعود نے اسے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ میری اہل خانہ واپس آنے والے خوارزمی سپاہیوں کے ساتھ مجھے نہ پا کر میری موت کا یقین کر چکے ہوں گے اور ماتوں منوحہ میں مشغول ہوں گے ان قریب وہ میرا مال آپس میں بانٹ لیں گے اور میں مفلس و لاچار ہو کر برباد ہو جاؤں گا میرا خیال یہ ہے کہ تم میری ازادی کے لئے کچھ فیدیت آئے کر لو اور کسی ہوشیار آدمی کو میرے گھر بیج کر انہیں میری حالت و آفیت کی خبر پہنچاؤ اور ان سے میری دہائی کا فدیہ بھی وصول کر لو آج کے لئے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے اللہ حافظ